اگر دوستوں آپ کے فون میں کروم براؤزر میں کوئی بھی ویب سائٹ نہیں چل رہا ہے اس طرح سے انٹرفیس آ رہا ہے دس سائٹ کے نوٹ بھی ریچڈ اور دوستوں آپ اپنے فون میں کوئی بھی ویب سائٹ اوپن نہیں کر پا رہے ہو کروم براؤزر میں تو دوستوں اس ویڈیو میں آپ کی اس پروبلم کا سلیشن ہنڈریٹ پرسنٹ ملنے والا ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد اپنے فون میں کروم بروزر میں بہت آسانی سے ویب سائٹ اوپن کر پاؤ گے دوستو سو پرتشت گیرنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میں آپ کو اس ویڈیو میں دو طریقے بتانے والا ہوں اس پروبلم کو سولو کرنے کے لیے لاسٹ والا طریقہ دیکھ کے جانا دوستو دیان سے دیکھیں اس ویڈیو کو پھر دوستو آپ کو یہ پروبلم نہیں ہوگی پہلا طریقہ بتانے سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر دوستو آپ کے فون میں اس طرح سے پروبلم ہو رہی ہے تو ہو سکتا ہے آپ نے ویب سائٹ غلط لکی ہو رونگ لکی ہو اگر دوستو آپ کے ویب سائٹ بالکل صحیح ہے آپ نے بالکل صحیح ٹائپ کی ہے پھر بھی دوستو اس طرح سے انٹرفیس آ رہا ہے پھر بھی دوستو اس طرح سے پروبلم آ رہی ہے تو دوستو گبرائے نہیں میں آپ کی اس پروبلم کو سولو کر دوں گا اس ویڈیو میں لائف پروف کے ساتھ دوستو اس پروبلم کو سولو کرنے کے لیے سب سے پہلے دوستو آپ کو بیک آ جانا ہے یا پھر دوستو کروم براؤزر کو ری اوپن کر لینا ہے کچھ اس طرح سے پھر دوستو گوگل کا کچھ اس طرح سے انٹرفیس دیکھنے کو ملے گا پھر یہاں پر دوستو اوپر کے وہ رائٹ سائٹ کورنر میں آپ کو تھری ڈوٹ دیکھنے کو ملیں گے یہاں پر دوستو آپ کو تھری ڈوٹ پر کلک کر لینا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو سیٹنگز کے اوپسن پر کلک کرنا ہے یہ جو دوستو سیٹنگز کا اوپسن ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد دوستو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آنا ہے یہاں پر دوستو آپ کو اوپسن ملے گا پرائیویسی اینڈ سیکیوریٹی کا اس اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے پریویسی اینڈ سیکریٹی کے اپسن پر آپ جیسے ہی کلک کروگے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو اوپر کلیئر براوزنگ ڈاٹا کا اپسن دکھ رہا ہے اس کلیئر براوزنگ ڈاٹا کی اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے جیسے آپ کلک کروگے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس کے بعد دوستو آپ کو اس clear data کے option پر click کرنا ہے جو آپ کو نیچے دکھائے دے رہا ہے اس پر آپ کو click کرنا ہے یہاں پر دوستو check mark already لگے ہوئے ہیں آپ کو یہاں پر کچھ بھی نہیں کرنا ہے صرف اور صرف آپ کو clear data کے option پر click کرنا ہے جیسے آپ clear data کے option پر click کروگے کچھ اس طرح سے interface آئے گا پھر آپ کو اس clear کے option پر click کرنا ہے جیسے آپ clear کے option پر click کروگے آپ کا clear browsing data clear ہونا start ہو جائے گا یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میرا کلیر بروزنگ ڈاٹا ہو گیا ہے اب آپ کو بیک آ جانا ہے اور کروم بروزر کی اپلیکیسن پر پریس کر کے رکھنا ہے پریس کر کے رکھیں گے تو تین اپسن آئیں گے پھر دوستو فرسٹ والے اپسن پر آپ کو کلک کرنا ہے ایپ ایم فو پر ایپ ایم فو پر جیسے ہی آپ جائیں گے تو دوستو کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا اس اپسن میں جانے کا دوسرا طریقہ بھی ہے دوستو سیٹنگز پر کلک کر کے آپ جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں ابھی دوستو میں آپ کو بتانے والا ہوں ابھی کچھ بھی کرنے سے پہلے میں آپ کو دوسرا طریقہ بتا دیتا ہوں اس اپسن میں آنے کا اس طرح سے نہیں آرہا آپ کا اپسن تو دوستو آپ سیٹنگز سے جا سکتے ہیں کیسے جا سکتے ہیں سیٹنگز پر آپ کو کلک کرنا ہے موبائل کی سیٹنگز پر موبائل کی سیٹنگز پر کلک کرنے کے بعد آپ کو سکرول ڈاؤن کر کے نیچے آ جانا ہے اور دوستو یہاں پر آپ کو ایپس کا اپسن دکھے گا دوسرے فونس میں الگ نام سے ہو سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو ایپس کے اپسن میں جانا ہے آپ کو ایپس کے اس اپسن پر کلک کرنا ہے ایپس کے اس اپسن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو منیج ایپس کے اپسن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ منیج ایپس کے اپسن پر کلک کرو گے کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا یہاں پر دوستو اوپر دے رکی سرچ بار میں آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کروم برافزر کو کوئی بھی اپس یہاں پر سرچ کیا جا سکتا ہے اور دوستو یہاں سے آپ سکرول ڈاؤن کر کے بھی اسے سرچ کر سکتے ہیں ابھی دوستو مجھے نہیں مل رہا ہے یہ مل گیا ہے لیکن دوستو سرچ کر کے اس سے واپس آپ کو دکھاتا ہوں اس طرح سے بھی آپ سرچ کر سکتے ہیں اس سرچ بار میں آپ جیسے ہی لکھیں گے کروم اور اس طرح سے اپسن آجائے گا کلک کریں گے تو اس طرح سے انٹرفیس آجائے گا دوستو وہی اپسن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپ انفو کا پھر دوستو یہاں پر آپ کو کلیر ڈاٹا کی اپسن پر کلک کرنا ہے کلیر ڈاٹا کی اپسن پر کلک کرنے کے بعد آپ کو کلیر کیج کے اپسن پر کلک کرنا ہے جیسے ہی آپ clear cache کے option پر click کروگے کچھ اس طرح سے interface آئے گا آپ کو ok کر دینا ہے پھر آپ کو واپس manage space کے option پر click کرنا ہے پھر آپ کو clear data کے option پر click کر دینا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں میں clear data کے option پر click کر رہا ہوں click کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے interface آتا ہے یہاں پر آپ کو دکھ رہا ہوگا دو option دکھ رہے ہوں گے یہاں پر دوستو manage space کا میں آپ کو یہ option دوبارہ دکھا رہا ہوں میں نے ابھی clear data نہیں کیا ہے آپ کو دوستو clear data کے option پر click کرنے کے بعد میں نے space کے option پر click کرنا ہے پھر دوستو اس clear data کے option پر click کردینا ہے جیسے ہی آپ clear data کے option پر click کرتے ہو دوستو جو chrome کا data ہے وہ delete ہو جائے گا پھر دوستو chrome browser جو ہے بلکل نیا جیسا چلے گا بلکل یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہی آپ chrome پر click کرو گے واپس تو دوستو بلکل نیا جو ہے جب ہم install کرتے ہیں نیا نیا chrome browser چلاتے ہیں موبائل لیتے ہیں purchase کرتے ہیں بلکل نئے کروم جیسا آپ چلا پاؤ گے کروم براؤزر کو اس سے پہلے دوستو آپ کو پلی سٹور پر آ جانا ہے پھر یہاں سے آپ کو کروم براؤزر کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے اگر دوستو آپ کے فون میں اپ ڈیٹ آئے رہے گا تو آپ پلی سٹور پر جیسے ہی جاؤ گے تو اپ ڈیٹ یہاں پر لکھا ہوگا اس پر آپ کو کلک کرنا ہے اور دوستو یہ اپ ڈیٹ ہونے لگے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ سیکنڈ میں یہ اپ ڈیٹ ہو جائے گا ابھی دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور اپ ڈیٹ ہونے ہی والا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو کروم براؤزر اپ ڈیٹ ہو چکا ہے اس طرح سے آپ کو اپ ڈیٹ کر لینا ہے پھر دوستو یہاں پر اپن کا اپشن آ جائے گا پھر دوستو یہاں سے آپ کو اپن کا لینا ہے ابھی دوستو میں نے دوسرا طریقہ نہیں بتایا ہے ابھی دوستو میرا پہلا ہی طریقہ چل رہا ہے اوپن پر کلک کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے انٹرفیس آئے گا بلکل نیا جو کروم براؤجر انسٹول کرتے ہیں تب دوستو انٹرفیس آتا ہے اس طرح سے انٹرفیس آپ کو دکھائے دے گا یہاں پر دوستو آپ کو میل آئی ڈی چوز کرنے کے لئے بولے گا اور یہاں پر اوپر لکھا ہوگا ویلکم ٹو کروم یہاں پر دوستو آپ میل آئی ڈی سیلیکٹ کر لیجئے گا چوز کر لیجئے گا یہاں پر دوستو اوپر ایرو کا نشان دے رہا ہے پھر آپ کو کنٹینیو کرنا ہے یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر چھوٹا سا ایرو کا نشان ہے اس پر آپ کو کلک کرنا ہے پھر یہاں سے آپ میل آئی ڈی چوز کر لیجئے گا پھر کنٹینیو پر کلک کریں continue پر click کرنے کے بعد کچھ اس طرح سے interface آئے گا یہاں پر دوستو yes i am in پر click کرنا ہے پھر آپ کو تھوڑا سا نیچے کی اور scroll down کر کے go to it کے option پر click کر دینا ہے go to it کے option پر جیسے آپ click کرتے ہو کچھ اس طرح سے interface آئے گا go to it کے option پر click کرنے کے بعد دوستو chrome browser open ہو جائے گا اور یہاں پر دوستو آپ website search کر کے دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی website میں search کر رہا ہوں تو دوستو search آج سانس سے ہو رہی ہے اور دوستو nn سے browsing کا اوپر option دکھائے دے گا تو آپ کو ok کر دینا ہے اس سے دوستو spam وغیرہ سے آپ بس سکتے ہیں کوئی بھی فالتو کی جو بھی spam کی website ہے اس سے آپ بس سکتے ہیں دوستو باقی کی آپ ساری website open کر سکتے ہیں بالکل دوستو fast open ہوگی آپ کی جو website ہیں دوستو نہیں رکے گی اور دوستو وہ جو problem ہے نہیں آئے گی لیکن دوستو پھر بھی آپ کی وہ problem آ رہی ہے تو دوستو اس کا میں دوسرا طریقہ اب بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں دوسرا طریقہ یہ ہے دوستو آپ کو chrome browser میں آ جانا ہے اور search bar میں لکھنا ہے google کی search bar میں یہاں پر type کرنا ہے safe search یہاں پر اس طرح سے آپ کو لکھ کر search کرنا ہے جیسے آپ search کروگے تو دوستو کچھ اس طرح سے interface آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو manage safe search کی setting کا option دکھے گا اس سے manage your safe search کی setting پر آپ کو click کرنا ہے اس option پر آپ کو click کرنا ہے دوستو manage your safe search کی setting کے option کی نیچے جو website دکھائے دی رہی ہیں google کی your safe search setting اس پر بھی آپ جا سکتے ہو جیسے آپ click کرتے ہو تو دوستو کچھ اس طرح سے interface آئے گا یہاں پر دوستو آپ کو blur والے option کو choose کرنا ہے اگر دوستو آپ blur والے option کو choose کر لوگے تو دوستو پھر وہ والے ویب سائٹ بھی آپ open کر پاؤگے chrome browser میں آپ سمجھ گئے ہوں گے سمجھدار ہو اتنے تو دوستو blur والے option کو choose کرنے پر وہ والے ویب سائٹ open ہو جائے گی اور دوستو filter والے option پر click رکھو گے تو آپ آسانی سے وہ فالتو کی ویب سائٹ کو روک سکتے ہو دوستو یہاں پر دوستو آپ سمجھ سکتے ہو میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں filter والے option کو choose کرو گے تو آپ جو بھی فالتو کی ویب سائٹ ہوتی ہیں ان سبی کو روک پاؤگے دوستو آپ کے فون میں ایسی ویب سائٹ open نہیں ہوگی اگر دوستو filter کے option کو آپ choose کر کے رکھو گے تو دوستو اس پر میں نے پورا کا پورا ویڈیو بنائے ہوا ہے آپ چاہو تو i button میں آپ دیکھ سکتے ہو اور دوستو end screen میں بھی لگا دوں گا اب دوستو کوئی بھی ویب سائٹ آپ open کرو گے اس chrome browser میں تو آپ کی جو ویب سائٹ ہے بہت ہی زیادہ fast open ہوگی دوستو آپ کا جو chrome browser ہے وہ ایک fast بن جائے گا fast browser بن جائے گا دوستو آپ کوئی بھی ویب سائٹ open کر کے دیکھنا یقین مانیے وہ جو ویب سائٹ ہے بلکل دوستو روکیٹ کی طرح open ہوگی بلکل بھی روک آؤٹ اس میں نہیں آئے گی یہاں پر دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں live proof دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی ویب سائٹ open کر رہا ہوں یہاں پر دوستو fast open ہوگی یہاں پر دوستو fast open ہو رہی ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو دل سے اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اچھا سا کمنٹ کریں کمنٹ بوکس میں اور دوستو یہ جو ویڈیو آپ کو سکرین پر دکھائے دے رہی ہیں اس پر کلک کر کے جرور دیکھیں انہیں دوستو یہ ویڈیو بہت خاص ویڈیو ہے chrome browser کی دوستو history پرمانین ڈیلیٹ کرنے کی اور دوستو گندی ویڈیوز کی notification کو روکنے کی بہت اچھی ویڈیو ہے دیکھیں جرور میں آپ کو وہی ملوں گا جائے ہند وندے ماترم